اور اب موبائل دیل دیا انہیں کموں کے رات کے بارہ بارہ وجہ تک چیٹنگ چل لیے موبائل رات کے بارہ بارہ وجہ تک تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں چل لیے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا پوری رشتے کی باتیں ہو جاتی ہیں انہیں تو لال پینی نیلی موپے وہی لالی لگاؤ بھی اگر کنجڑی بھی مل گئی نا کنجڑی تو بس اس پہ بھی مرمٹ ہے اب امہ کہہ رہی ہے بیٹا خاندان اچھا نہیں اب بکرہ خاندان اچھا نہیں ہے چوہ مارنے کی دوہ دکھا دکھا گا امہ بگڑھ رہے آئے اب یہ دور ہے یہ زمانہ نیکی کون دیکھ رہا ہے حضرت عمر نے کہا کون راضی ہوگا شادی کے لیے ایک بیٹا راضی ہو گیا حضرت عاصم صبحی رشتہ لے کہ دون امیہ بی بی پہنچ گئے حضرت عمر باہر بی بی گئی بائیس لاکھ مربع میل کا جو بادشاہ تھا اس کی بی بی کھڑے ہو کر کے دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے میرا بیٹا جوان ہے اس کا نام عاصم ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دوں اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے گھر کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں صبحارہ صبح باہر میں اپنے گھر کی بہو بلانا چاہتا ہوں بہو مگر کہاں آج دیکھو اممہ کو جب تک اتتا تیلمبی چھ انچ کی اگر بالی نہ ملے وہ جھمکی ہے تب تک اممہ کا کلیجہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا سمجھے تب تک بکر بکر کرتی رہ گیا رشتہ اچھا نہ ملا رشتہ اچھا نہیں ملا اور جیسے جھمکی ہیں لہرہ تو ہی تیتے لمبی تو موہ پھاڑ پھاڑ کے درجہ کہہ دی ہے بیٹے کے تو قسمت ہی کھل گئی ہے کان کم چھر رہے ہیں موہ زیادہ چھر رہے ہیں اس ہممہ کا اس نے بھی نہیں دیکھا اس نے بھی نہیں دیکھا تو میں یہ میری باتیں لگ رہی ہیں لیکن دل پہ لگا کے لے جانا اللہ حضرت عمر کی بی بی کہہ رہی ہے مجھے بہو چاہیے بہو کا میں تو ایک کب چاہیے بھی ایک پیانا چاہیے بھی نہیں پھلا سکتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوں کی بی بی کہنے لگی مجھے چاہے نہیں چاہیے مجھے نیک بہو چاہیے اور وہ تمہاری بیٹی ہے سبحان اللہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت اللہ ماں سید مقیم الرحمان صافت بلا سبحان اللہ سبحان آج دیکھ لیو اس نے آنکھوں میں آنسو آگئے اتنا بڑا بادشاہ اس کے گھر کی بہو میری بیٹی بنے گی آنکھوں میں آنسو آگئے اور بیٹی کا ہاتھ پگڑ کے کہنے لگی بیٹی جان دے دینا مگر اپنی عزت اپنی ماں کی عزت پہ آنچ آنے مت دینا بیٹی دنیا یاد کرے کہ ہاں غریب کی بیٹی گئی تھی سمجھے وہ بیٹی بھی روتی ہوئی جاں کہہ رہی ہے ٹھیک ہے ماں اب رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا وہ چلی گئی سمجھ میں آ رہی ہے بات اب ذرا سننا اس بات کو آج ہماری تمہاری بیٹی اگر نکاح کو چلی جائے تو باپ پہلے بیٹی کو توجہ رکھیں باپ پہلے بیٹی کو یہ چڑھا کر کے بھیجتا اس کا دماغ خراب کر کے گھبرانا مت گھبرانا مت گھبرانا مت تیرے ساتھ میں ہوں کسی سے دبیئے مت اور رہی بچی ہے تو وہ ماں وہ بھی کہتی ہے میں سب دیکھ اس کا تو دماغ خراب ہوئی گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا اب اسے کوئی کچھ کہہ کے دیکھے ذرا اگر میں کہہ میں سسرال میں کوئی بات ہو گئی پوچھا کیا بات ہے تو اتنی تھی اتنی جڑ دی جڑی تو بولے یہی بیٹ پانچ بیگز زمین بیچ کے لگا دوں گا اور سب گھر والوں کو فس با دوں گا میری بیٹی کو ایسے کیا بیٹ لائی پہ سمجھے اب وہ گیا وکیل کے پاس پانچ دس ہزار روپے دیئے اس کے بھائی کے نام کیس اس کی نند کے نام کیس جتے کیس تھے جھونٹے کیس اکھٹے کر کے لگا کے بیٹھا ہے لڑکی کی بھی زندگی برباد لڑکے کی بھی زندگی برباد اگر ایک دو بچے ہو گئے ہیں تو ماں یہاں ہیں اور بچے شوہر کے گھر میں ہیں یہ تڑپ رہی ہے او باپ جو ہے سن لو اپنی ناک اونچی کرنے پر یا جو بھائی اپنی بینوں کا گھر تڑبائیں گے ناک اونچی کرنے پر تو کان کھول کے سن لینا ان کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لیا جائے گا میرے لبی فرماتے ہیں اگر کوئی ماں بات اپنی بیٹی کا گھر کلواتا ہے تو حشر کے میدان میں میں اسے اپنا چیرہ میرا نہیں اتکاروں میں اللہ آج غلط شہدے کر کے پچاسو لڑکیوں کی زندگی پر بات کیا میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی سیدہ فاطمہ ہر گھر میں تھوڑی انبن ہو جاتی ایک دل ہو گئی حضرت علی نے کچھ کہہ دیا سیدہ فاطمہ نے سوچا میں کیسے علی کو یہ بات بتاؤں کہ فاطمہ کو یہ بات بری لگ رہی ہے اگر میں کہہ رہی ہوں تو کوئی علی اور برا نہ مان جائے اور اگر کسی اور سے کہلوا رہی ہوں تب بھی بات ٹھیک نہیں ہے کس سے کہلوا ہوں سیدہ فاطمہ نے سوچا چلو میں اپنے اببہ سے کہلوا دوں دنیا کی بات ٹال سکتے ہیں علی مگر میرے اببہ کی بات نہیں ٹالیں گے دماغ میں کچھ اور تھا مگر بات کہاں چلے نہیں اب دیکھو حضرت علی ادھر بیٹے خاموش تھوڑی سی انبن ہو گئی مگر انبن بھی تمہاری طرح نہیں ہوئی کہ اس کی ماں کی گالی بہن کی گالی چچا کی گالی تاؤ کی گالی تمہاری ذرا سی بات ہو جائے گالیوں سے نیچے نہیں اترتے ہو حضرت علی سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن علی ادھر بیٹے تو نظر نیچے کو دی فاطمہ آ گئی اور آ کر کے علی کے سامنے کڑی ہو گئی حضرت علی تھوڑے سے نعرہ سر نہیں اٹھا رہے فاطمہ مسکرہ رہی ہے کاس رہی ہے جب تھوڑی دیر ہو گئی حضرت علی نے اوپر کو دیکھا اور کہا فاطمہ کیا بات ہے سبان اللہ فاطمہ نے سوچنا چڑھو دو چار باتیں حضرت علی پہ بھاری ردو فاطمہ مسکرہ کے بولی علی کہا فاطمہ کیوں آئی ہو کہا علی میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ میں اپنے اببہ کے گھر جا رہی ہوں کہا کیوں جا رہی ہے کہا تاکہ آپ کی شکایت کرو ایک بیوی تھی کہا تاکہ شکایت کرو سینہ فاطمہ نے جب اطلقا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے لبی کے پاس آج تک میری شکایت نہیں گئی آج ان کی بیٹی شکایت کرے گی اللہ اللہ علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں فاطمہ نے دیکھا علی رو رہے اور رو کر کے کہہ لگے فاطمہ میں اس التظار میں تھا کسی دل میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے فاطمہ تم تیل تیل دل بھوکی رہی مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا فاطمہ خجور کی گھٹری پہ نمک لگا لگا کر کے چاٹ لیا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا فاطمہ تم نے ایک ایک جاری کپروں میں ایک سال گزار لیا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا فاطمہ میں چاہتا تھا مجھ سے کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا آج اگر تم نے مجھ سے مانگی تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی اے فاطمہ جاؤں مگر جانے سے پہلے یہ دعا کر جانا جب تم نبی کے پاس میری شکایت لے کر کے پہنچو اس سے پہلے پہلے علی کی روح نکل جائے اللہ اللہ سیدہ فاطمہ نے فورا بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد اپنے آنچل سے علی کے آنسوں پوچھے کہا علی جو بات بڑھ گئی نا میرا مقصد یہ نہیں تھا میں تو ایک بات بھاری رکھنا چاہ رہی تھی کہا علی بولے فاطمہ یہ دعا کرو کہ شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے میرا انتقال ہو جائے حضرت فاطمہ نے علی کے موں پہ ہاتھ رکھا کہا علی بس کرو اور جب علی چھپ ہو گئے فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر دی کہا اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتی اعتا فرما دیں کون آج بی بی ایسی ہے کون بی بی ایسی ہے اگر یہ بیچارہ تھکا ماند آیا تو اس نے اور ٹینشن دے دی ہے اگر یہ تھکا ماند آیا تو یہ اس کی ماں سے لڑ رہی ہے بچوں کو مان رہی ہے آپ سب جانتے ہیں اگر اپنی بیٹیوں کو اچھا سبق دے کر کے پڑھاؤ گے اچھا سبق دے کر کے تربیت دے کر کے پالو گے تو میرا دعویٰ ہے اس کے شوہر کا گھر جنت ہی ہو جائے گا حضرت علی بولے فاطمہ اب تم جاؤ میں چاہتا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگو مگر تم نے نہیں مانگا آج مانگا کچھانا پڑے گا فاطمہ رہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی مجھے ماف کر دو ماف کر دو علی میں نہیں جانے کی علی میں نہیں جانے ہی ہو علی بولے فاطمہ اب تو تمہیں جانا پڑے گا شوہر کا حکم شوہر کا مرتبہ معلوم ہے میری بہنیں بیٹی ہیں تم بھی اپنے گھر جا کے بچیوں کو بتا دینا مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے اور بی بیوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں اور یہ جتی آئیں یہ سب اجازت لے کہا ہی ہوں گی مزاروں پر اجازت لے کے جا رہی ہیں بزاروں میں اجازت لے کے جا رہی ہیں پاک بھاڑے کا جو بزار لگ رہے ہیں اسے اجازت لے کے جا رہی ہیں کالے بازار میں نبی کی تعلیم اپنے گھر ملا حضرت علی بولے فاطمہ اب تو تمہیں جانا پڑے گا میرا حق سمجھ لو فاطمہ کے قدم نئی اٹھ رہے ہیں روتی ہوئی جا رہی ہیں مُڑ مُڑ کے کہہ رہی ہیں اوہ میرے سر کا حج واپس کر لو علی بھی رو رہے ہیں فاطمہ روتی ہوئی چلتی چلی جا رہی ہے دروازے پہ کھڑے رہو کہ کہہ رہی ہیں علی بولا لو سیدہ فاطمہ نے چادر آری اوہ میری بینوں چھٹیے لہرانے والی سنو بڑا بڑا جھوڑے مانگنے والیوں سنو ادھر آدھر تک نہ دیکھنے اور شریعت کو پامال کرنے والیوں سنو بے پردہ گھومنے والیوں سنو سر پہ تو پڑھتے نورن والیوں سنو لبی کی بیٹی گھر سے نکلی تو ایک چادر ایسی آلی یہ چادر پہ پہ مت دکھ رہے تھے مگر لبی کی بیٹی کا جسم نہیں دکھ رہا تھا سبحان اللہ کہا ہے زندگی کہا ہے ہماری بیٹیوں کے پاس زندگی دیکھ لیو شادی میں وہ بڑے بڑے غراریں شراریں لازو پلازو پتہ نہیں کون کون سا لازو صحیح بتا رہا ہوں میں نبی کی بیٹی راتی ہوئی چلی حضرت علی وہاں روتے ہوئے رہ گئے فاطمہ روتی ہوئی چھا رہ گئے روتی ہوئی چھا رہ گئے ابباجان سے کہوں گی کیا ابباجان سے کہوں گی کیا میرے علی روتے رہ گئے علی روتے رہ گئے اے اللہ مجھے معاف کرنا سیدہ فاطمہ جب چلی میرے نبی کو پتا چل گیا آج میری بیٹی اپنے شہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے میرے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا سباہ کہاں ہے یہ سیرت اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں تھی یہ وہ بیٹی تھی جب فاطمہ آتی تھی تو میرے نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کون باپ کھڑا ہوگا وہ باپ بھی ایسا جو امام الانبیاء ہو اے بابا کھاں کھڑے ہو جاتے تھے سباہ ایک دن نا فاطمہ نہا کے آئیں میرے آقا دیکھ کے مسکرانے اببا جان کیوں مسکرانے کہاں بیٹا میں نے جنت کی ہورے بھی دیکھی ہیں مگر جنت کی ہوروں میں بھی میری بیٹی کا جواب نہیں ہے سباہ میرے نبی نے سینے سے لگا کر کہاں بیٹی پوری دنیا کو سکون ملتا ہے تیرے بابا جانی سے اور تیرے بابا کو سکون ملتا ہے ان کی بیٹی فاطمہ سے سباہ اور آج اس بیٹی کے لیے دروازہ پن میرے نبی کی بیٹی دروازے پر گئی ہے اور جب باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شائع دے کر کہ ان کا گھر توڑاتے ہیں آج کے اس بیان میں سن لینا اور توبہ کر لینا تمہیں پتہ نہیں ہے بیس پچیس بائیس سال میں تو ویسے ہی شادی ہوئی ایک دو بچے ہوئے اس بچے کی محبت کیا ہوتی ہے تمہاری انان ہے تمہاری موچھن ہے وہ شوہر کے گھر بچے ہیں یہ ماں جس دن تمہارے بچے تم سے جدہ ہوں گے تو تم احساس ہوگا یہ اپنے ماں کی عزت کی خاطر باپ کی بھائی کی عزت کی خاطر کچھ نہیں کہہ رہی ہے یہ کیسے کلیجہ دبا کے رات کو سوتی ہوگی اس کا ایک دو سال کا بچہ ماما کہتا ہوگا امی امی کر کے پکا ذرا سی غور تو کرو تمہاری ایک انہ کی بنا پر ذرا سی بیٹی کو غلط شہ دے کر چڑھا کر کے بیس سال دس سال مقدمے میں نکال کے تم نے اس کی زندگی برباد کر دی جوانی ختم اب کیا ہوگا تم نے کبھی سوچا باپ کا حقعدہ ہوا ماں کا حقعدہ ہوا بھائی کا حقعدہ ہوا میرے نبی کی بیٹی دروازے پر پہنچی نبی نے دروازہ بند کر لیا اللہ دروازے پر فاطمہ آج اببا جان کا دروازہ کیوں بند ہے کھڑی رہی کھڑی رہی توڑی دیر کے بعد کہہ لگی اببا جان دروازہ کھو لیے نبی اندر جواب نہیں دی پھر دوسری مرتبہ کہ اببا جان دروازہ کھو لیے تیسری مرتبہ کہا نبی نے فرمایا کون ہے دروازے پر فاطمہ کی آہت سے نبی پہچان لیتے تھے فاطمہ کو اور آج کہہ رہا ہے کون ہے دروازے پر کہ کون ہے دروازے پر فاطمہ کہنے لگے اببا جان میں آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں سبانہ نبی بولے کون فاطمہ کون لخت جگر کون نور نظر پتھر رکھا ہوگا دل پہ اتنی پیاری بیٹی کو سب جان رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں کون نور نظر اب بولی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے اببا جان کو پتہ نہیں کیا بات ہے میرے اببا مجھے نہیں پیجان رہے ہیں فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو رونے لگی کہنے لگے اببا جان یہ وہی فاطمہ ہے جس کو آپ کہتے تھے میری بیٹی جنتی ہورو میں جواب نہیں رکھتی ہے کہتے تھے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی یہی بیٹی فاطمہ ہے کا کون بیٹی کون فاطمہ اب رونے کے بعد فاطمہ کہنے لگی اپا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں سبا میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں تمہیں اس لیے یہ سنا رہا ہوں بیٹی کو غلط شہہ دے کر کے اس کا گھر متلوا دینا سمجھ میں آ رہی ہے کہا کون حسن کون فاطمہ اللہ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ جب اتنا کہا اب تو اور رونے لگی آنکھوں میں آسو فاطمہ رو رو کر کے کہنے لگی اپا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں نبی بولے کون حسین کون فاطمہ ارے ذرا سوچو میرے نبی حالت سجدے میں نماز پڑھ رہے نبی کی پیٹ پہ آ کر کہ حسین بیٹھ گئے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہی میرا بچہ گرنا جا آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ میرے حسین جمعے کے دل مسجد میں آئے پاؤں سے پاؤں ٹکرایا گر گئے نبی خطبہ پڑھ رہے تھے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا روک دیا جا کر کہ حسین کو اٹھایا آج کہہ رہے کون حسین میرے نبی کے پاس حسین روتے ہوئے آگے ہرنی کا بچہ چاہئے نبی کی آنکھوں میں آسو آگے ہرنی جنگل سے اگر بچہ لے کر آگے آج کر کون حسین کون فاطمہ اللہ اللہ میرے نبی گود میں بٹھاتے سابہ کہتے آقا ان سے معاملہ کیسا لبی نے فرمایا اللہ ہم اینی غب ہما فا غب ہما واغ غب میں یو ہب ہما دعا کر دیتے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا تو بھی ان سے محبت کرنا اور جو ان سے محبت کرے تو قیامت تک ان سے محبت کرتے رہنا آج کہرے کون حسین کون فاطمہ اللہ اللہ زرہ سوچنے کی بات غور کرنے کی بات میرے نبی سے زیادہ بہتر کسی کی بیٹی جو موچ اونچی رکھتے ہیں اور بیٹی بیٹی شرم کے مارے نہیں کہتی مگر وہ کھا سکتی پانی پی سکتی اور بعض باز گھر میں تو بھا بھی ہیں پھر آگے چل کے تانہ بھی دینے لگ میرے نبی بولے کون فاطمہ کون حسین اب تو اور زیادہ رونے لگی اتنا روئی سیدہ فاطمہ کی وہ چادر بھیگ لگی ادھر میرے نبی اندر رو رہے ہیں بیٹی دروازے پھکڑی میرے نبی کی بیٹی اب کہ رہے ہیں اب آخر میں سیدہ جملہ سننا سیدہ رو کر کہنے لگی بولی اب بجان میں علی کی بی بی فاطمہ میرے نبی نے فرما اگر علی کی بی بی فاطمہ تو پہلے جا کر کہ علی سے معافی مانگے بعد میں دروازہ کھلے گا سبحان اللہ سبحان مائک والو توجہ رکھنا مائک پر اب ذرا غور کرو یہ میرے نبی کی زندگی بے شر بے شر کی زندگی دیکھی نبی کی اصل سیرت سنا رہا مگر ہم ہیں ہٹتے چلے جا رہے صرف اپنے دھر پہ نظر رکھو تو تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس چلی آئی ادھر علی رو رہے تھے سیدہ فاطمہ روتی ہوئی میرے نبی نے بعد دروازہ سیدھی گئی اور جا کر کے علی کے قدموں پہ اپنا آن چل رکھ دیا کہا کہا میرے سر تاج میرے اببہ نے ایک نہ سنی دروازہ بھی نہیں کھولا مجھے معاف کر دو معاف کر دو او نوجوانوں بی بیوں کو گالی دینے والوں سنو حضرت علی نے فاطمہ کو گالی نہیں فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے بلکہ علی کا دل ہے علی کا دل ہے علی کا دل آج کہاں ہیں ہم ایسے اتنے میں میرے نبی روتے ہوئے آجاتے ہیں اس گھر سے چلتے دیکھو میری بیٹی کا کیا ہوا آخر باپ ہے وہ بھی ایسے باپ اللہ اللہ صحابہ چارے مسافہ کر لیں مگر میرے نبی کسی سے مسافہ نہیں ہٹ چلے جاؤ ہٹ چلے جاؤ نبی بیٹی کے دروازے پر پہنچی اور گھر میرے نبی پہنچے بیٹی کے دروازے پر اور کھڑے ہو کر کہ لگے رو کر کے کیا یہ میری بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ کا گھر کیا یہ میری بیٹی یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر کیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر جتنے جملے سیدہ فاطمہ نے بولے تھے اتنے سارے کے سارے جملے نبی نے بولے حضرت فاطمہ کہلے لگی او علی مجھے پھنے اببا کی آواز لگتی ہے علی ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو حضرت علی نے آب کھولے فاطمہ نے دیکھا میرے اببا جان ہے فاطمہ روتی ہوئی آگے پڑی ادھر میرے نبی روتے ہوئے آگے پڑے فاطمہ میرے نبی کی گردن میں ہاں ڈال کتنا روئی ارے باپ کی لادلی اور گھر جا کر یہ پتا دی نہ میرے نبی نے کہا بیٹی سنے میں نے تمہیں پہچان لیا میں تمہاری آٹھ سے جانتا ہوں میں تمہیں سب سے جانتا ہوں مگر میں نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا اگر آج میں دروازہ کھول دیتا تو قوامت تک مسلمانوں کے ان کی بیٹیوں کے لیے ان کے باپ کا دروازہ کھل جاتا میں نے آج دروازہ پلد کر دیا سبان اللہ سبان اللہ اپنی بیٹی کا گھر نہیں تلوانا یاد رکھو گے اس بات کو سب لوگ الحمدللہ بولو انشاء اللہ بولو بولو انشاء اللہ انشاء اللہ یاد رکھنا اب وہیں پہ چلو جہاں تقریر چل لئی تھی اور بولو خدم کر دو کیا ارادہ تائم بتائیو دس میٹے دو بج ایک بج کے پچاس منٹ توجہ رکھنا چلو ہاں ٹھیک بولتا ہوں اب میں ایک ایسی حدیث پڑھ رہا ہوں یہ جلسے کو نظر میں رکھنا اپنے آپ کو نظر میں رکھنا اپنی ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا نیک لوگوں کا ذکر ہمارے قلب کو روشن کرتا ہے مگر سنو انسان کتنے گناہ کرتے ہیں توجہ رکھنا میں تمہید باندھ رہا ہوں اگر اٹھک بیٹھ کرو گو تو میں ہٹ جاؤ کتنے گناہ کرتا ہے انسان شراب پینا جوا کھیلنا سٹا کھیلنا تیری میری بہن بیٹی تمام تر گناہ مگر پیارے سنو کتنے گناہ گار لوگ ہیں مگر نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے بھی ہیں کتنے لوگ بولو ایسے بھی ہیں جو جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں جلسے میں پیسے دیں لیں وہ بھی قبول نہیں نماز پڑھیں قبول نہیں روزہ رکھیں قبول نہیں زکاة دیں قبول نہیں ہچ کریں قبول نہیں تقریر کریں نات پڑھیں نظامت کریں نعرہ لگائیں بولیں سنیں کچھ بھی قبول نہیں کتنے لوگ بولو اجازت ہو تو ان تینوں کو کھولو ہو سکتا ہے ہم میں سے ہو سکتا ہے کیا کم سے کم کم سے کم تیس پرسنڈ لوگ اس وقت ہم لوگوں میں سے ہیں آپ کہو گے کیسے میں حدیث پڑھوں گا میرا مطلب میں نہیں جانتا ہوں تم نے کتنے گناہ کیے آپ نہیں جانتے میں نے کتنے گناہ کیے مگر ہر ایک پتا ہے میں نے کونسا اچھا کام کیا کونسا برا کام کیا میرا مطلب ہے حدیث پڑھنا چاہے وہ مولانا ہو یا آپ ہو نبی فرمات سلا سا عربی حدیث بھی پڑھتا چلوں تاکہ بات اور پختہ ہو جائے مگر توجہوں سے سنو گے تب سنو گے نبی فرمات سلا سا لا یقبل اللہ عز و جل سرفا ولا عدلا عاق و من لآل و مکذب بقدر سبان اللہ عقا فرماتے تین طرح کے لوگ کتنی میند سے انہوں نے حضرت اللہ مہ تنویر صاحب نے میری تاریخ لی کتنی میند لوگ پتہ نہیں جلن حسد حضرت اتنا دینی کام میں بھی ٹانگڑاتے ایک فون میرے پاس گیا وہ میرے پاس گیا یہی سے کہ جلزہ ختم ہے اب اندازہ لگ اب کون ہوگا وہ ایسا میں نے حضرت کو فون کیا ارے بولے حضرت جب تک میں فون نہ کر دوں تب تک مانی ہو مطلب یہی بات تھی میں نے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جب اتنی مہنس سے بلا ہے آیتی دور سائے ہوں تو کچھ نہ کچھ تو سنا دیں بے شب سننا چاہ رہے ہو مفتی صاحب اللہ شاہد صاحب قبلہ بیٹے اگر کوئی شراب پی لے تھوڑی دیر کیلئے مان لو بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ شراب پی لے شراب پینے کے بعد وہ نشے سے باہر آ جائے نشہ اتر جائے اس کے کپڑے پاک صاحبوں شرائط نماز پائے جائیں اب وہ وضو بنا کر مسجد میں جا کر نماز پڑے شرعان اس کی نماز ہو جائے سمجھ رہے کوئی چوری کر لے اللہ نہ کرے چوری مت کری مان پائے جائے مسجد میں جا کر نماز پڑے شرعان اس کی نماز ہو جائے مگر یہ کون سا ایسا گناہ اگر لم وہ گناہ کر لے پھر نماز پڑے تو نماز قبول نہیں دھونڈو کون ہے میں بتاتا ہوں آج اب پھر اپنے گریبان میں چھانٹ جھانک کر دیکھنا اگر نماز سہ لا یقبل اللہ عز و جل صرف ولا عدل جس کا نفل قبول نفاج قبول نفرض قبول کوئی عبادت قابل قبول لئے نمبر یاد رکھنا سبق نمبر ایک علا قل والد جس کی نماز قبول روز قبول کوئی عبادت قابل قبول وہ کون ہے وہ اپنے مابا آپ کا نافر مال ہے سبا اللہ اس کو بہت ہلکا سمجھانا ہم نے جو اپنے مابا کو ستاتا ہے تکلیف دیتا ہے کہنا نہیں مانتا ان کی نافر مانی کرتا مابا کا نافر آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں اور جو بات بولوں گا ذمہ داری سے بولوں گا علماء بیٹھے سمجھے یا تو انشاءاللہ قرآن کی آیت پہ لاکر ٹیک ہوں گا یا حدیث پہ سمجھ میں آرہی یہ بات تو نبی فرماتے جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول اب تمہیں کیا میسیج ملا یہاں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بہت نوٹ دے جاتے ہیں پیروں کو بھی دے جاتے ہیں سب کو دے جاتے ہیں مگر اس کی ماں دو ٹیم کی دوا کے لیے تڑپ رہی ہے اس کا باپ ایک ٹیم کے کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے پیارے اس طرف میں لانا چاہتے ہوں اگر توجہ ہو تو اگر سننا چاہتے ہو نوجوانوں تم ہم پہ بہت نوٹ دو دینا بھی سنت لینا بھی سنت مگر اصلی چیز کو بھی مت بھول اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں مجھے کتنی نوٹ دے جاؤ ایک بھی قابل مجھے کیا کسی وہ بھی دے جاؤ اور ایک بات اور دنکے کی چوٹ پہ کہہ جارہ غلط بولو تو پکڑ لیں گا تاکہ میری بھی صلاح ہو جائے اور برنہ تو تصدیق سنو اگر تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے توجہ او بین و بچیوں بات نہیں کرو رام سے تمہارے ماں باپ توجہ رکھ توجہ تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے کہاں پہ ادھر اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا پیر بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے اسلی نقلی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں نقلی کو پہلے ہی بہت مارا جائے بات بات نقلی پیر اتنا منحوس ہے نہ ایک ٹیم کی نماز پڑے ددد سنگوٹھی عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبار سارے کام الٹے کر رہا اس کو بہت ہی مارا جائے گا اس کی سب سے زیادہ دھمال اتنی پٹائی ہوگی اس کی ہڈی چر چر بولے اس کو اتنا مارا جائے اس کو اور تم کیا سمجھ رہے ہو نا وہ کہتا نماز تو نماز پڑھ گئے جنت میں میں لے جاؤ اس منحوس سے کہی ہو پہلے تو چلا جاؤ جو اللہ رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کھا سے ہوگا میں اصلی پیر کی بات کر رہا نقلی کی نہیں اس کو چھوڑو چانے دو اگر تمہار ماباپ ادھر کھڑے اور ہزار اصلی پیر ادھر کھڑے ہو اور تمہار لیے ہزار مولان ہزار پیر اگر دعائے کر رہے ہو اور ماباپ ناراض ہو تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول اللہ سمجھ میں کہا رہی ہوگی نا ذہن میں رکھنا ہے کہ بات کلیر کر کے جاؤں آجا تم چاہتے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں چاہتے ہو نا اور فری میں تو کافی چالو گے نماز پڑھنے کو تب آتی مسئیبت تو